ہم نے پورٹل لانج کیا ہے یہ بیسیکلی ایک ایک تسلسل ہے ایک پروسس ہے جو ہم نے شروع کیا ہے پرفارمنس اگریمنٹس کا پرفارمنس اگریمنٹس کا مقصد کیا ہے بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ ہم منسٹریز ہیں وہ ٹارگٹ دیں انیشیٹیف کا ٹارگٹ دیں اس کا کوئی ٹائم لائن دیں اور اس کو ہم ریویو کریں اور یہ پرائم پرائم منسٹر دو تین ہفتے پہلے انہوں نے منسٹر کے ساتھ یہ کانٹیکٹ سائن کیے یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ ہم منسٹریز کو ایک ٹرانسپیرنسی لارہے ہیں اکاؤنٹیبیلٹی بیچ میں لارہے ہیں اور جو گورنمنٹ کا ایجنڈا ہے اس کو آن دے گراؤنڈ ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے یہ ایک ایک سسٹم اور ایک ٹول ہم نے بنایا ہے جس سے انشاءاللہ مقصد صرف یہ ہے کہ جو لوگوں اس لوگوں کی زندگی ہیں ان میں بہتری آئیں it is a it should be a result oriented approach ہونا چاہیے جو کہ اس performance agreement نے ہمیں دیا ہے اور یہ جو portal بنا ہے یہ obviously آسانی پیدا کرے گا ہمارے لیے ministries کے لیے بھی ان کو پتہ ہوگا کہ ہم کہاں پہ ہیں ہمارے issues کہاں پہ stuck up ہیں اس میں ایک ہم نے dependency والا جو issue ہے وہ بھی ہم اسے address کر رہے ہیں کہ جس ministries خاص طور پہ جو ہمارے کچھ ministries ہیں جہاں پہ fileیں رک جاتی ہیں for good reasons ان کو بھی ہم نے اس process میں ڈالا ہوا ہے سو آپ کے portal پہ پتہ چلے گا کہ آپ کی جو جو issues ہیں جو files ہیں cases ہیں وہ کہاں پہ stuck up ہیں and then آپ آگے اس پہ پیشرفت کر سکیں گے نہیں نہیں لیٹ کیوں لے گا دیکھیں finance کے پاس اگر کوئی reason ہے نا تو وہ reason دیکھیں file واپس کر سکتے ہیں اس پہ کوئی شوق نہیں ہے ضرور تو نہیں ہے کہ ہر ایک چیز آپ finance پہ بھی بھیجیں وہ approve ہوگی ضرور نہیں ہے لیکن مقصد یہ ہے کہ فیصلے جلدی ہوں ٹھیک ہے نا جی اکثر فیصلے جلد نہیں ہوتے فائلے پڑی ہوتی ہیں منسٹریز میں اور اس کا جواب نہیں آتا ہمارا جو سب سے بڑا issue federal government میں یہ ہے انٹر منسٹریل کا issue ہے یہ ہم نے اس portal کے تھو اور اس performance agreement کے تھو اور یہ جو dependency column ہم میں ڈالا ہوا ہے اس سے ہم نے اس کو address کیا ہے اور انشاءاللہ اس سے جو at least cases کے disposal ہے وہ fast track ہوگی اصلاحات یہ جو ہے اس کا اس کا جو آپ بات کرنے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایک اچھا initiative ہے اس کو appreciate کرنا چاہیے میرے خیال میں پہلی دفعہ government آپ نے آپ کو accountable کر رہی ہے اور ہم کوشش کیا ہے کوشش یہ ہے کہ لوگوں جو لوگوں کی زندگی ہیں اس کو بہتر کریں یہ جو سارا نظام ہے انہی کے لیے ہے نا basically تو ہم تو آپ نے آپ کو پابند کر رہے ہیں accountable کر رہے ہیں ہر ایک quarter میں ہمارا assessment ہوگا ساری منسٹریز کا ہوگا اور اس میں پھر cabinet اور prime minister فیصلہ کرے گا تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا step ہے جو government نے لیے اور کس لیے لیے اس لیے لیے کہ basically جو ہمارے ہم نے وعدے کیے ہیں جو ہمارا پروگرام ہے وہ on the ground implementer that's it thank you